بلاول بھوٹو زرداری نے زلفکار بھوٹو ریفرنس پر عدالتی رائے کو تاریخی قرار دے دیا کہا چوالیس سال کے بعد ہماری تاریخ درست سمت پر گامزن ہے امید پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ترقی کی راہ پر چل پڑیں گے عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال ہوگا عدالتی رائے سنتے ہوئے بلاول آپ دیدہ ہو گئے آج سپریم کورٹ پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے جو پریزیڈنچل ریفرنس صدر زرداری نے عدالت کو بیجا تھا عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیر ٹرائل نہیں ملا یہ جو فیصلہ تھا ایسا ایک داگ تھا اس عدالت میں اس داگ کی وجہ سے بڑا مشکل تھا پاکستان کی عام آدمی کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو اس ادارہ سے انصاف ملے گا اور اپنے ابتدائی کلمات میں جو ریشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کیلئے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں امید یہ ہے 44 years کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے وزیراعظم نے عدالتی رائے پر آصف زرداری بلاول بھٹو پی پی قیادت اور کارکنوں کو مبارک بات دی شہباز شریفہ کہنا ہے کہ تاریخی غلطی کا ازالہ ممکن نہیں سنگین غلطی کے اطراف سے نئی تاریخ اور نئی روایت قائم ہوئی عدالت سے ہوئی زیادتی کو عدالت کا درست کرنا مصبت پیش رفت ہے تو آپ کو بتائیں وزیراعظم نے عدالتی رائے پر آصف زرداری بلاول بھٹو پی پی قیادت اور کارکنوں کو مبارک بات دی ہے